ہر ایسی متنازع قانون کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا آر ایسیس کی گھنٹے اور پولیس بے لگام تو مظاہرین بھی جان اور مال کی پرواق کیے بغیر اپنے مطالبات کے حق میں جھڑ گئے دوسری جانب یوگی عدتیانات حکومت موڈی سے بھی چار ہاتھ آگے نکلی یوپی حکومت پولیس کی گولیوں کا خرچہ مسلمانوں سے وصول کرے انڈیا میں شہریت کے قانون میں ترمیم کے خلاف شروع ہونے والے پرتشدد احتجاج کا دائرہ ہر نئے روز کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے آسام بنگال اور دہلی سے ہوتا ہوا یہ احتجاج انڈیا کے کاروباری مرکز ہم سے جانے والے شہر ممبئی تک پہنچ چکا ہے مظاہرین اور حکومت کے ذمیان جنگ شدت اختیار کر چکی ہے آر ایس ایس کی لٹھ بردار رلیاں آزادی مانگنے والوں کو گولی مارنے کے نعرے بلند کرنے لگی ہیں مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب ستائیس ہو گئی ہے جبکہ دردر افراد زخمی ہوئے ہیں اور سیکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے مظاہرین نے مودی کی رہائشگاہ جانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا بھارتی پولس اور آر ایس ایس کے ہنڈے بے لگام ہو گئے نماز آدھا کرنے والے مسلمانوں کو بھی نہ چھوڑا گھر میں داخل ہو کر مسلم نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتر پردیش میں پولس مسلمانوں کو چن چن کر تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے بھارتی آدھاکارہ سوارہ بھاسکر بھی ظلم کے خلاف بول پڑی آدھاکارہ کا کہنا ہے کہ یوگی ادیتیانات کی حکومت کے خلاف جوڈیشن انکوائری کروائی جائے یوگی ادیتیانات حکومت مودی سے بھی چار ہاتھ آگے لکھ مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے پولس نے جو گولیاں چلائی اور لاتھیاں توڑی ان کا خرچہ مظاہرین سے غصول کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا چار سو اٹھانوے افراد کو پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے نوٹس زاری کر دیا گئے ہیں پولس جیپ کو آنگ لگائی گئی تھی جس کے عوض مظاہرین سے ساڑھے سات لاکھ روپے وصول کیا جائیں گے علاوہ آزی وائلس سیٹ، لاؤڈ سپیکر، ہوتر توڑنے پر اکتیس ہزار پانچ سو روپے اور پولس برگیڈ توڑنے پر ساڑھے تین لاکھ روپے وصول کیا جائیں گے